اسلام علیکم پروگرام صبح و خیر کے ساتھ میں ہوں سامیہ راشد آپ سب کو بہت صبح و خیر کیسے ہیں آپ لوگ ایک نونگ ویکنڈ کے بعد ہم حاضر ہیں دوبارہ سے آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہیں وہ ایک انٹیریر ڈیزائنر ہیں ان کا نام ہے شازیہ جاوید سب سے پہلے تو اسلام علیکم شازیہ کیسے ہیں آپ جی الحمدلیلا اچھا یہ شازیہ تھوڑا سا اپنی فیلڈ کے بارے میں بتایا کیونکہ یہ جو انٹیریر ڈیزائنر کے نے موسٹی لیڈیز کا بڑا ایک انٹرسٹ ہوتا ہے تو آپ نے کیسے سٹارٹ کیا اس کو تھوڑا سا اپنا جنڈی بتائیں اور پھر ہم آپ سے بہت سے کوئسٹن کرنے والے ہیں اس بارے میں کیسے ہم لوگ اپنے گھر کو اپنی سپیس کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں تو وہ تھوڑا سا پہلے آپ اپنی اچھنڈی کے بارے میں بتائیں گی اچھا ایسا ہے سامیہ بیسی کے لیے جو جیسے یہ میری فیلڈ کا سٹارٹ ہے بکیز میرا ایک انٹرسٹ بھی تھا اس کے لیے ہمیں سٹڈیز بیسی میں ہیں سو انیشلی جب آپ ایک فیلڈ میں آتے ہیں اور ورکنگ ویارا سٹارٹ کرتے ہیں اس بین ٹف بکیز آپ کو بہت سے ہرڈلز کو فیس کرنا پڑتا ہے پہ تبین تینگیز کہ آپ اس کو ٹیکل کیسے کر رہے ہیں تو当然 اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کیارئی اور پیسی میں سٹارٹ کرتے ہیں جب آپ کیارئے گی پیسی سے دیارنے والد کسی دیاریں جب میں آتے ہیں یہ کنی اپر کیا 하게یاب مرکز استفر یہ نہیں آپ نے بتایا جیسے ہر کوئی کہتا جی ہمیں بچپن سے شوق تھا اس لئے ہم اس فیلڈ میں آئے بچپن سے مجھے بسیکیٹی میں مجھے پینٹنگ مہرا کا شوق تھا دراؤ کرنے کا شوق تھا تو میرا جو مین انٹرس تھا پینٹنگ سے پھر میرا کنورٹ ہوا انٹیریر کی طرح بھی کہ مجھے ہوتا تھا کہ گھر میں بھی میں کچھ نہ کچھ چیز نہیں انویٹ کرتی رہتی تھی کورنر ڈیزائن کر لیا کچھ کر لیا جو اس مائن اس ایج تک کے جو میری مینڈ اپروچ سے اس کے کورنگ دی بچپ مجھے تھوڑا سا سنس آیا جب میں نے اپنی سٹڈیز بار آگے فردہ کونٹینیو کی تو مجھے لگا کہ نہیں ایف ٹو چوز دیس فیلڈ بیکز میرا مینڈ سٹ آبیسلی مجھے میں آرٹس اور انٹیریر سے کے اندر ہی کہیں میری زندگی ہے مجھے وہیں پہ رہنا چاہیے اچھا اچھا کہ جو انٹیریر ڈیسائنگ ہے نا یہ ہر وہ کہتے ہیں نا لیڈی میں کہیں نہ کہیں ہوتی ہے آج کل تو آپ دیکھیں پاکستانی لیڈیز بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا پہ لگا آ رہی ہوتی ہیں جی ایسا ہونا چاہیے کرٹنز ایسے ہونے چاہیے تو اگر کسی کو انٹرسٹ ہو اس فیلڈ میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ کس طرح سے اس کو ایزا پروفیشن لے سکتا ہے تاکہ ان لیڈیز کو ہلپ ہو وہی باتیں میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہمارے شو میں کوئی گیسٹ آیا ہے اور اس نے دیفنیٹلی اس کے پیچھے کی ایک پوری جرنی ہوتی ہے ایک سٹرگل ہوتی ہے لوگوں کو بات ہے نا ہیروز نظر آ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کی سٹرگل نظر نہیں آ رہی ہوتی تو میں چاہتی ہوں تھوڑا ان کے لئے موٹیویشن ہو کہ وہ گھر میں بیٹھ کر اس طرح سے اسی سے وہ کتنا اس سے فائدہ لے سکتی ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا وہ سٹیپس ہیں جو لینے چاہیے اور دوسرا یہ بتائیں کہ اس کے لئے ڈگری ہونا بہت ضروری ہے یا یہ it's a skill اور you can you know promote it in any way Basically آپ کو basic knowledge ہونی چاہیے regarding interior بہت سے میٹریلز بہت سے چیزیں یوٹیلائز ہو رہی ہوتی ہے اور ہم لوگوں نے ان چیزوں کو combine کرنا ہوتا ہے because the main thing is کہ آپ اس کو چیزوں کو combine کیسے کر رہے ہیں اگر آپ کو basic knowledge نہیں ہوگی تو آپ کچھ بھی مطلب کہ disaster بھی ہو سکتا ہے آپ کو جو سب سے پہلے نا بیسک نولیج ہونی چاہیے کہ مٹیلز کیا ہیں اور کیا مٹیلز کے ساتھ کمبائن کر کے اس کی جو ہے آؤٹکم بہتر آئے گا اور سیکنڈلی ہی ہوتا ہے کہ جیسے آج کے لوگ پینترس میں ادھر ڈیفرنٹ میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں but you never know کہ ایک چیز جو آپ پینترس پر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کلائنٹس میں کافی یہ ایشو آتا ہے اور وہ چیز آپ کے کمرے یا آپ کے اریا کے لیے سوٹیبل نہیں ہوتی because sizes depend کر رہے ہوتے ہیں وینڈ depend کر رہا ہوتا ہے تو it's all depend on کہ آپ جو چیز آپ پک کر رہے ہیں وہ آپ کے اریا کے لیے کتنی سوٹیبل ہے because as a professional میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی because ہمارے ہاں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ چیزوں کو جیسے انٹیئر ڈیزائنر ہائر کرنے میں سمتے ہیں کہ بہت ایکسپینس ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا but the main thing is کہ جب آپ ان کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں تو in my opinion کہ آپ کا جو budget ratio وہ comparatively کام ہوتے ہیں ہاں چارجز obviously انٹیئر ڈیزائنر کے ہوتے ہیں you have to pay the چارجز because ہمارا ایک مائن سیٹ ہے پورے ہمارا ایک پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہوتا ہے اس پہ so آپ کو مطلب کہ جو آن لائن چیزیں دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے کیا وہ چیز پریکٹیکل ہے نہیں ہے آپ کے ایریا کے لیے اور وہ آپ ایریا پہ جب آپ اپنے ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہوت ویل کام آؤٹ you never know اچھا اس پہ یہ بھی ڈیفرنس آتا ہوگا کیونکہ ایک جو انسان ہے اس کا جو گھر ہے وہ تھوڑا old fashion بنا ہوا ہے کسی کا بلکل newly ڈیزائن ہوا ہے construction نیو ہے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کیونکہ اس کی انٹیئر ڈیزائنگ ڈیفرنٹ وے میں ہوگی اس کی ڈیفرنٹ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں جیسے آپ نے کا social media پہ دیکھا اور پھر جی اتنا زبردست ہے ہم نے ویسے کرنا ہے اب وہ کیا نا فلورنگ چینج ہے نا اس کی walls چینج ہے لیکن آپ نے وہ سیٹ اپ کر دیا تو بلکل odd لگے گا وہ ڈیزائنگ یہ ایشوز آتی ہوں گے بکیز ابھی جو ہے بہت سی جیسے فرمز ہیں ہم لوگ بھی اس کے بعد آپ کچھ areas کرتے ہیں بکیز اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو basic sense آ جائے گی کہ کیسے کرنا ہے لیکن پھر آپ جب as a whole آپ کا project ہے گھر ہے آفیس ہے جب آپ وہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو فردار یو نیڈ آپ یو نو پروفیشنل کیا کہتے ہیں ڈوائیز بکیز وہ ایک آپ کا فیس ہوتا ہے بکیز یو ہوسیز یو فیسی یو آفیسی یو فیسی اگر آپ کا وہ فرنٹ فرسٹ امپریشن نہیں ایسا نہیں ایسا آپ کا client آپ کا جو بھی ہے وہ بہت disturb ہو جاتا بکیز آج کل یہ چیزیں بہت matter کر رہی ہیں ایسی ہے آپ کا آفیس کیا ایٹموسفیر کیسا ہے آپ کا ریزیڈنشل ایٹموسفیر کیسا ہے آپ نے اس کو کس حد تک کمپوز رکھا ہوئے وہی بات ہے آپ کسی بیوٹیشن کے پاس خود خوبصورت نا اس نے میکپ کیا تو آپ کہتے ہیں یہ ہمارا کیا کرے گی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ خود بیمار پیٹھا پیں گے ہمارا کیا علاج کرے گا ایسی ہے بلکل انٹیریر ڈیزائنر کا اپنا آفیس خوبصورت نا لگ رہا تو ہم کہتے ہیں ہمارا گھر یا آفیس کیا اچھا ڈیزائن کرے گا تو بلکل ایسی سب سے پہلے تو آپ خود کی جو ایریا ہے جو خود کا گھر ہو گیا آفیس ہو گیا اس کو سب سے پہلے آپ اس کی ڈیزائن کرنی پڑتی ہو گیا تو سب سے پہلے لیڈیز کو گھر سے چاہیے ایک پوائنٹ مل گیا آپ کو سب سے پہلے جہاں پر آپ رہتے وہ اتنا خوبصورت کریں کہ سب سے پہلے آپ کے جو ریلیٹیوز اور پرینڈ ہیں ای تنگ وہ ہی امپریس ہوں تو آپ کے ساتھ بھی ایسی ہوا تھا جب آپ نے start کیا تھا تو اپنے بیڈروم سے یا لیونگ روم کو ملتا ہے بکیس کلائنٹی ڈیفرن ہوتا ان کے ریکوارمنٹ ڈیفرن ہوتی ہیں اور چیلنجز بھی ڈیفرن ہوتے ہیں تو میرا یہ موٹو یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنا گھر اپنا گھر آپ گھر وہی بات ہے کہ اپنا گھر یا ڈریم ہوم بناتے ہیں تو اگر چیز کمپلیٹ نہیں ہو سکتی بکیس بہت سے کلائنٹ ہوتے ہمارے جو کہ انیشلی شیئر سٹب بیک ہو چاہتے ہیں لیکن اگر جب آپ گھر کو دیزائن کروارے ہوتے ہیں یا بنا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اپ اتنے ہیکٹک ہو جاتے ہیں روٹین میں بکیس نور جب اس میں ہوتے ہے کہ آپ کو ریلائز ہوتا نہیں دیزائن جس کو ہمیں شاید ٹائم لی کر لی چاہیے تھا تو اس میں ٹائم آگے پیچھے ہو جاتا ہے اب لوگوں میں کافی زیادہ ویرنس آگی ہے دنوں کہ ہمیں ایک پروپر ڈیزائن کرنا ہے جو بھی آپ ہمارا موسٹ کام ایسے چاہ رہا ہوتا ہے گری میں ہوتا ہے گری سٹرکچر میں ہوتا ہے ریزیدنشل پروڈجک یا کمرشل پروڈجک ہمیں ہائیر کر لیا چاہتا ہے ہم لوگ اس میں سپیس پلاننگ ویرہ سارا ایڈوائز کرتے ہیں اس کے لابہ کلر شکیم ڈیزائن وی پروائید پروائید کرتے ہیں جو کہ فرنیچر بھی آپ اس میں ریکمین کرتے ہیں کہ وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے نہیں فرنیچر بھی ہم ریکمین کرتے ہیں بکیز وہ فرنیچر منفیکشور ہم لوگ فرنیچر ڈیزائن بھی کرتے ہیں ریکمین بھی کرتے ہیں بکیز ان 3D آپ کو پورا ایک ویو مل جاتا ہے کہ آپ بیٹ کا کلر کمبینیشن کیا ہوگا بیٹ فرنیچر کس قسم کا ہوگا آپ کا فابرک کیا ہوگا کیا جب آپ کو ویجولائز کلیر ہو جاتا ہے ویجولائز میں آپ کو سمجھ آجاتی ہے کہ اس کے لوگ کیسے آئے گی تو کلائن کے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہمارے بھی ورکن ہمارے لئے تھوڑا سا ہرد ہوتا ہے بکر کلائن کا مائن سن کرنا پھر اپنا پوائن کلائن کو سمجھ بکر موسی کلائن ہوتا ہیں جو کلائن کلاس گھر ہوتا ہے لیکن 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 موڈرن ٹائپ فرنیچر سٹا تو اس میں کلائن کو تھوڑا سا ٹیکل کرنا ہوتا ہوتا ہے ہمارا مائن کام کانسل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم ٹرن کی تک ساتھ ہوتا ہے ہمارے شوو میں جتنے بھی گیس آتے ہیں بلیو می ڈیفرن فیل سے سب کہتے ہیں پہلے تو کلائن کی کانسل کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کی آئی تینک کہ آپ آپ سے بھی میں اس کے اوپر سجیشن لوں گی کہ آپ کیا کہتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کی ریزن یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا اتنی زیادہ آگئی کہ کچھ ایکسٹرا ہی آگئی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے مائنڈ سیٹ بنا لیتے ہیں چاہے انہوں نے بیوٹیشن کے پاس جانا اور ڈاکٹر کے پاس جانا وہ بات ہے ہر چیز کی نالیج ان کو پہلے سے ہوتی ہے جس کی ورہ سے بہت ساری پرابلم ساتھ ایسا ہی ہے بلکل آپ کا جو آفیس اسلامباد میں ہے کہ دبائی بیسی کلی بیسی 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 سی اسلامباد اور وہاں پہ ہمارا جو سنیری آفیس لیسی ٹوٹلی ڈیفرنٹ یہاں پہ ہماری چیزیں ڈیفرنٹ ہے انشاءاللہ کمیگ سور میں آپ کو پتہ چلے گا جو دبائی میں لوگ ہوتے ہیں ان کلائنٹ ہوتے ہیں ان کا مائنسیٹ اور ہمارے پاکستانی کلائنٹ کا مائنسیٹ میں کیا دیفرنس کیا ہوتا بہت دیفرنس ہے بہت دیفرنس ہے بہت دیفرنس ہائر کرتے ہیں ہماری ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی اور اس کے بعد ہماری دیزائن ہوتی ہے ہماری کنپوسیشن ہوتی ہے یہاں پہ ہوتا ہے کہ ان کی سمہا انٹرپیرنس زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے جو ہم چیز کمپوس کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ ان کو ایک پلان دے دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ چیز کروانا چاہیں گے تو ہوتی لکھ لائک تو آبیسلی دی بہل انڈر سٹان لیٹر آن کہ ہم غلط دیس لے رہے تھے جب ایک چیز ہائر کر رہے ہیں آبیسلی پلان جب ہم ایک چیز دیزائن کر رہے تو we know we have a main concept کہ ہم کس concept کو لے پورا دیزائن کرنا ہے پورا سیکشن دیزائن کرنا it all depend on your choice لیکن ہم اس کو آپ کے لئے کس حد تک comfortable ہم اس کو بنا سکتے ہیں بہتر جانتے بہتر سکم بہت ہوتا ہے یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں فراڈ بہت ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اب اگر 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 جو آئے گا بس اس نے کروانا ہے یہ ڈیفرنس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پی کر دیا تو یہ آپ کیسے کرنا کیسے کرنا ہے جب ہم 3D پلان چیزیں دیتے تو اس کے بعد ہمارے کونسپٹ برکل ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نیکس ٹپ ایک پھر فرنیچر ہمارے لائف سٹائل چال رہا اس میں ٹائم ہمارے پاس کمپیٹیولی کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ہائر کر لیتے ہیں تو جیسے اگر ہم پہ فولی ریلائے کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ سکام غیرہ یہ چیزیں چل رہی تھے وہ یہ ریزن ہوتی ہے میری فیس چارج ہائر ہیں اگر کوئی لوڈ برجٹ میں مر رہا ہوتا تو پیپل سے مست تنک کہ ہاں یہ ہمیں کم برجٹ میں میرے تو ہمیں سوڈ گو فور دس وی سوڈ منی ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے میرے ایکس ریٹ تھوڑے لو کر دیتی ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں کیا ان کو ٹرائ کرنا چاہیے نیو کمر کو دینا چاہیے نیو کمر کو ضرور ان کو موقع دینا چاہیے لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ بھی نیو کمر کے ساتھ تک لویل ہیں اپنے چیزوں کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ جب تک آپ اپنی فیل کے ساتھ لائیل نہیں ہے تو آپ کی فیل ہے میری فیل ہے جو ہے ڈاکٹر انجنیر جب تک آپ فیل کے ساتھ لائیل نہیں ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو لائیلٹی شو کرنی ہے اور اس کے بعد یہ کہ آپ نیو کمر کو ضرور موقع دیں کہ وہ اپنا ٹیلنٹ دکھائیں لیکن نیو کمر کا بھی رائیڈ بنتا ہے کہ وہ اپنی فولی رسپونسیبیلیٹی کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہے اچھا کبھی کوئی ایسا کسٹمر آیا کہ اس نے کہ ایسا یو بس چاہیے اس طرح سے اور بہت زبردست آپ کر دیں کوئی روم کوئی آفس اور جب آپ نے اس کو کر دیا وہ پورا ایک پروژیکٹ چلا اور جب وہ سب ہو گیا اور اس نے کہ یہ تو ایسا ہے نہیں جیسا میں چاہتا تھا تو ایسا کچھ ہوا اور آپ کو بڑی اس نے ٹرول دی اور آپ کافی اس میں آگئی ہو جو ہماری مین دسکشن ہوتی ہے وہ 3D پہ ہم لوگ اس کو فائنل کر لیتے ہیں 3D میں بھی اگر ان کو 3D ہے اور ہم یہ چاہیی تو وہ ہم لوگ کنفیوزن کلیر کرتے ہیں پھر آفتر گیٹنگ سائن فرم دی کلائن پھر ہم لوگ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارا کمیٹمنٹ ہے کلائن کے ساتھ جو آپ کو 3D میں مل رہا ہے تو آپ کو 3D میں مل رہا ہے تو same color combination same furniture until a client want یا وہ just want to change a bed style یا مجھے کچھ اور bed utilize کنے that is something different but اگر ہم پہ بیس کرے تو 3D اور ہمارا اگر رکھ کے اس کو compare کرنگ اور کبھی وہ بھی چاہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کو پھر چینج کرتے ہیں اس کو فورا سے ان کی according to their choice یا ابھی تک ایسا ہوا نہیں نا اگر 3D میں جیسے اگر میں ایک visualize بتاتی ہوں میں بتاتی ہوں کہ how it will look like آپ کہ نہیں ایسا نہیں شاہد اس ہماری کمیٹمنٹ کو چینج ہوتی ہے تو that is something different اچھا تو یہ جب آپ اس سارے کام میں آپ بزی ہوتی ہوں گی دیفنیٹلی تو اس میں گھر کو مینج کرنا کیسا لگتا ہے گھر بھی مینج ہو جاتا ہے یہ لیے لیے جو آپ کو پتے نا ہمارے وہ بھی دیکھ رہی لیے دونوں چیزوں کو مینج کرنا پھر دیفنیٹلی آپ دبائی بھی ٹریول کرتی ہیں پاکستان میں بھی آپ کا کام ہے سب سے پہلے دیکھیں فیملی کا کوپریشن بہت امپورٹن ہے بات وہیں آجاتی ہے کہ فیملی سپورٹ بہت ضروری اگر آپ کو فیملی کی طرف سے کوئی ریلیکسیشن ہوتی ایک مینج بہت سیکھن یہ ہوتا ہے جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں آپ نے گھر بھی مینج کرنا ہے آپ آپ نے اپنی کلائنٹ کو بھی فسیلیٹیٹ کرنا ہے تو آپ مینج سٹف جیسے میرے ایک دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ آپ کو مینج پتا بات کیونکہ بات کیونکہ آپ کے گھر میں کیا پرابلم سے لیکن آپ کے گھر والے آپ ضرور جانتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہیں تو اگر ہماری کمیٹمنٹ میکسی کیا ہماری بھی کوشش ہوتی ہے تو جو ٹائم لیمیٹ ان سے کمیٹ کیا ہے تو بھی ٹائم ہم لوگ ان کو جو بھی پرابلم ڈیٹیل ہے سب کچھ ریڈی کر دیں تاکہ کسی قسم کا کوئی hassle یا کوئی miss commitment نہ ہو اور main چیز وہ ہی آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے تو management is very important کہ آپ نے manage کیسے کرنے staff کیسے manage کرنے گھر کیسے manage کرنے اور میں تو یہ کہوں گی کہ it's very important for all ladies to first learn about the management جیسے گھر میں بھی کئی ladies ہوتی ہیں cooking بھی کری ہیں جم بھی جا رہی ہیں بلکل ایسے تو this is the main thing کہ ان کو management کر نا کرنے لیڈی یہ talent بہت جا دا ہوتا ہے management کبھی کوئی problem گھر سے آئی کبھی نہیں بچوں کی طرف سے آئی ہو کسی بچے I don't have بچے اچھا I'm so sorry I thought کہ family کیونکہ بات کری تھی family کی تو باقی یہ ہے کہ alhamdulillah it's very good ٹھیک جا رہا ہیں یا کچھ اس قسم کے events آ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو manage کرنے پڑتے ہیں otherwise it's easy I think تو بھئی لیڈیز کے لیے آج ایک بہت motivation ہے کہ آپ لوگ اگر اپنے rooms کو ڈیکور کرتی ہیں آپ لوگ اپنے گھر کو ڈیونگ روم کو ڈیکور کرتی ہیں یا چلے گی اور بہت ابھی ہم نے ان سے باتیں پوچھ نہیں ہم نے ان سے کلر سکیمز پوچھ نہیں آج کل کیا چل رہی ہیں کیا ٹرین چل رہا ہے ابھی ہم تھوڑا سا وہ بتائیں تھا کہ ہم بھی کچھ جان سکیں اس بارے میں بیسی کیلی جو بھی آج کل جو اپکمن ٹرین ہے اس میں وائبران کلرز بھی کافی ان ہیں بکیز بھی جو بھی ہمارے لاؤنجز ہیں یا روم ہیں پیپل واند کہ ہم کچھ وائبران کلر کریں لیکن there must be one piece جو کہ تھوڑا وائبران کلر میں ہو جو کہ تھوڑا سا سیڑیا کو انحانس کر رہا ہو that is the main thing اب اس کے کلر کر لیں تو it will look much better like تھوڑا سا آپ کھ جو area ہے وہ تھوڑا سا lively ہو جاتا ہے colorful ہو جاتا ہے that is the main thing اچھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کھر living room میں انہوں نے کلر سکیم رکھی تو وہ ہی same bedroom کی ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ڈیفرنس ہونا چاہیے اس میں تھوڑا سا ہا obviously there must be a different because mostly ہم جو بھی میں کام رہی ہوتی وہ نیوٹر ہوتا ہے بکیس جیسے میں نے آپ سے کہ ڈیفرین کلر 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 مجھے یاد ہماری آنٹی ہوتی تھی تو جو گھر ہوتا تھا پرپل کلر بہت پسند تھا تو لاؤنج میں پرپل درائنگ روم میں پرپل بیڈروم پرپل تو سمٹیمز ہم نے گھر جانا تو ان کے ڈریس بھی پرپل تو انہوں نے کیٹ رکھی ہوتی تھی بلکل اس کیٹ پرپل تو نہیں کر سکتی تھی پرپل ایکسیسریز پہنائی ہوتی تو وہ لگتا تو بہت اچھا تھا اس ٹائم پہ کیونکہ ہم بچے تھے ہمیں بہت اچھا لگتا تھا جی ہر چیز پرپل کی ہوئی ہے لیکن وہ بات ہے وہ تھوڑا سا دیکھ دیکھ پھر آپ تنگ ہو جاتا بہت ہے اگر 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 پرپل سو نیوٹرل کے ساتھ اچھ 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 پرپل کشن بکیز یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت پیسیج آف ٹائم چینج آپ چیئر کی پوستری کروا سکتے ہیں چیئر چینج کر سکتے رکھ چینج کر سکتے چینج کر سکتے ہیں پر چینج تیم بکیز ہم لوگوں کا جو مین کونسپٹ آف ورکن ہے وہ یہی ہے کہ نیوٹرل کے ساتھ ہم لوگ کلر میں پلے کر اگر 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 سم ٹائم افتر ایر اگر اگر چینج کلر سکیم تو یو چینج چینج بکیز بکیز کیونکہ کلائنٹ ہوتا ہے وہ کتے اچھا میں اسی کلر پہ کر کر ہے جیسے میں ابھی آپ کو بتائیا میرے مین میں مین میں کوئی کلائنٹ آجائے کہ مجھے یہی کلر پسند ہے مجھے بلو ہے تو بلو ہی کر ہے تو وہاں پر بلو آپ کو اچھا نہ رہا تو آپ اس کو کیسے کنونس کرتی ہیں یار ایسا ہے کہ اپنی تو ہم لوگ پوری ایفر ڈال دیتے ہیں بکیز کہ اس کو کیسے کنونس کرنا کہ بلو اچھا نہیں لگی گا اور سب سے امپورٹن یہ کہ ہم رینڈر کر دیتے ہیں 3D رینڈرنگ میں جب ایک چیز کر دیتے تو رہے ہوں میبی وہ اس طریقے سے اچھا نہیں لگ رہا بکیز بہت سے کلائنٹ ہوتے ہیں جیسے اب بھی ان کا روم بہت زیادہ ایکسٹر روائل چاہ رہے ہیں لیکن اب جو ٹرینڈ ہے اس میں گول تو چل رہا ہے لیکن اب جب لگجری میں یا کلاسک میں جاتے ہیں ہمارے پاس رینڈرنگ ہے یا ڈیفرین جو ہمارے نیو سوٹویر ہے جیسے ہیلی ہیلی کلائنٹ کو بھی سمجھانے میں مزا آجاتا ہے کہ یہ چیز ہے جو آپ چیز چاہرہے ہیں اور یہ چیز ہے جو ہم لوگ آپ کو ریکیمنٹ کریں تو اس میں ان کا ازی ہو جاتا ہے انہیں کرنا اور سمجھ آتے ہیں لیکن اگر ہوا تو پھر کیا کر سکتے ہیں وہی بات ہے جب آپ انٹرنیشنل بھی ہم بات کر رہے تھے آپ دبے میں تو اس کو اور ایکسٹینڈ کرنے کا بھی آپ کا ارادہ ہے اس کو ہاں انشاءاللہ بھی جو پلان ہے ہم اس کو کتر کی طرف بھی ایکسپینڈ میں بیگ نیوز تو وہاں بھی انشاءاللہ ہم لوگ بھی پلاننگ کے ہم لوگ اس کو بسی کیلی وہاں پہ ایکسپینڈ کریں اسپیشلی گل کانتریز میں اور سر ڈیفرین اور اس کے لیوہ ہمارے جو کلائنٹ ہیں وہ اوورسیز بھی ہیں باہر جیسے یوکی میں ہیں یا کانیڈا میں ہیں تو وہاں بھی ہم لگ شپیمنٹ کے تھو اپنا فرنیچر وغیرہ بھیج رہی تو وہ شپیمنٹ آپ کو ایکسپینسیو نہیں پڑتی کیونکہ اتنے چارجز ہوتے ہیں اس کے شپیمنٹ کے تو بیٹر ہوتا ہے کہ ہم جہاں پر رہ رہے ہیں وہاں سے چیز لیں وہ زیادہ پریفرنس ہوتی آپ کی کیا پی ہی ہوتی کہ ہم ایمپورٹ آپ کو کروانا جو ہے سوری جو ایکسپورٹ کرنا ہے آپ کو وہ زیادہ آپ کو ایزی لگتا ہے اور اس میں شپیمنٹ چارجز اتنے نہیں ہیں بسی دیپینڈ کر رہا تا کلائن پر ٹھیک ہے اگر تو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے نہیں that is something different لیکن جیسے ہمارے پاکستانی کلائن ہیں کافی تو دی وانٹ کہ پاکستان سے فرنیچر ہو یہ وہ تو وہ کہتے ہیں کہ شوک کا کوئی مل نہیں ہے بلکل ایسے جیس کو شوک ہوتا اور یہ جو انٹیر ہے آپ کے شوک پہ ہی ڈیپینڈ ہوا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہوگئی ہے لوگوں کو بہت زیادہ اشوز آرہ تو بزنیس پہ بہت افیکٹ پڑا ہے تو آپ کے اس پہ بھی ہوا ہے تھوڑا بزنیس 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 لیکنیس جو بجیٹنگ ہے وہ ان کی تھوڑی سی ڈسٹراب ہو جاتی ہے اگر انہوں نے کچھ ایک لیمیٹی اماؤنٹ رکھ ہوئی ہے تو ابھی جو میٹیل چیزیں ہیں وہ کافی زیادہ دیفرنٹ آگے بکیز بزنیس 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 اگر آپ کا بجٹ ہے تو ہم اس کو اتنے میں ہی کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہوتا مطلب آپ اس کو بڑا اچھا سا اس کو ایک بجٹ پلان بنا کے اس میں آپ اس کو کر لیتی ہیں اس کو فرنیچر کی بجٹنگ ہوتی ہے فرنیچر آپ کو کس طریقے سے چاہیے آپ کو ایکسیسریز کس حد تک چاہیے بکز یو نو ان مارکٹ آپ کو اپنے گھر میں کتنا سپینڈ کرنا ہے ہمارے کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بجٹ میں رہ کے اس کو کس طریقے سے زیادہ انہائنس کر سکیں لیکن آپ کے لیے وہ کمفرٹیبل بھی ہو جائے آپ کے بجٹ میں بھی آ جائے لیکن اب جو بجٹ کی ترتیب ہے وہ تھوڑی سی وہ کمپرٹیبلی اوپر جا دی جا رہی ہے لیکن وہی بجٹنگ از ور اہاں در ایزنیز وہی بات آ جاتی ہے مہنگائی ہاں مہنگائی بھی ہے مہنگائی کے علاوہ بھی سمٹیم جیسے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے سفر روم ڈیزائن کروا رہے ہیں یا لاؤنڈ ڈیزائن کروا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس بجٹ میں کرنا ہے تو وہیل سجیسٹ یوکورڈنگی اچھو آپ نے کم بجٹ کی بات کی وہ لیڈیز جو بھی شو دیکھ رہی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ چلیں ہم اپنے گھر کو تھوڑا سا اچھا کر لیں اور ان کے پاس بجٹ کام ہے ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ وہ کیا کریں ان کے لیے میں یہ سجیسٹ کروں گی دیکھیں جب آپ نے کم بجٹ میں چیز کرنی ہے تو یو مسنو کہ ہمیں اس بجٹ میں جیسے اگر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو سجیسٹ کریں گے کہ اس بجٹ میں ان کو کیا چیز مل سکتی ہے اگر وہ ڈیزائن جو ہے وہ ایکسپنسی پرسند کریں گے تو دیکھ اس نوٹ ان دیر بجٹ نا اٹس آل ڈیپینڈ اون کہ آپ کو اس بجٹ میں ہم جو چیز سجیسٹ کریں گے تو دس اوور جوب کہ ہم لوگ اس کو پھر آپ کے ایٹموسفیر کے اکارڈنگلی اس کو مدب کہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو ویڈیفیکیشن کیسے اس میں ایڈ ہوگی بلکل ایسے صحیح تو کوئی میسیج دینا چاہیں گی ہماری لیڈیز کو کوئی وومن ایمپاورمنٹ پہ اس پہ کہ اگر آپ کو ایسی سکل بھی آتی ہے جو کہ آپ کہہ لیں یہ دیکھیں انٹیرے ڈیزائننگ ایک ایسی سکل ہے جو بہت ساری لیڈیز میں ہوتی ہے یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے اس کو فردر لے چل سکتی ہیں کیا ان کو اس کا ایک پرابر کورس کر کے آنا چاہیے یا ٹریننگ لے کے آنا چاہیے یا وہ اس کو اگر ان کے اندر واقعے میں ٹیلنٹ ہے اور وہ اپنی فیملی میں بہت فیمس ہیں وہ ہوتا ہے سم لیڈیز بڑی فیمس ہوتی ہیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں لگا رہی ہوتی ہیں اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اپنے پرابر فیلد میں لرننگ نہیں ہوگی آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ جو سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں اور جو آپ فیلد میں ایک سپوریر کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ سپورٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہلپ ہوتی ہے ایک دن میں ایک اپنا روم یا کورنر دیزائن کریں ایک دن میں چار کلائنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے that is totally different کہ آپ کو different client کی different mindset ہوتا ہے اس کے accordingly آپ کو approaches دیکھنے پڑتی ہیں چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں تو وہ چیز آپ کو مطلب گروھ کرنے وہ بہت ہلپفول ہوتی ہے اچھا اور اگر کچھ بچیاں ہیں جیسے بھی ینگسترز ہیں وہ اس فیلد میں آنا چاہ رہی ہوں تو ان کو کونسے سبجیکٹس چوز کرنے چاہیے بھی انٹیوری انٹیوری is the main subject انٹیوری کو آپ کریں فائن آٹس is also related because you must know how to play with کلرز کلرز that is most important because جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ آپ نے کلرز کیسے پلی کرنا ہے آپ کلرز 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 جو دزاسترز ہوتے ہیں ہماری فیلڈ میں چیزوں میں جیسے ڈیفرن کلائنٹ کی آپ جیسے بتا رہی ہیں کس طرح کھو جا اس رہو جا وہ یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے because sometimes جیسے لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنا مائنی because ہمارے پاس skill ہے ٹھیک ہے ہم ایک پروفریشنل وے میں چل رہے ہیں اور آپ جیسے اگر ایکس وائزی کوئی بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے تو اس جیسے جو گائیڈ کروں میری کوششی ہوتی ہے کہ میں پہلے کلائنٹ کو پروپر گائیڈ کروں کہ اس کو پورا گائیڈ کرتے ہوں کہ یہ وجہ ہے اور یہ چیز ہے اس لئے ہم آپ یہ چیز کہ رہے جب کہ یہ چیز یہ چیز ہے آپ نے کپ ہے یہ ہی لینا ہے ایسے نہیں ہوتا آپ کو ریزن بتانا ہے کہ اگر آپ گرین کلر یوز کریں تو اگر آپ اس فرنیچر ٹون میں جا رہے ہیں فرنیچر اس قسم میں رکھ رہے ہیں تو کنسلٹنسی کے ساتھ ایک کنسلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے بلکو لینا ہماری دادی نانیوں کہتی ہوتی تھی لاؤنج میں دارک کلرز کیونکہ بچے گندے کرتے ہاں یہ یہ ہے یہ چل رہا ہے بلکو ایسے کیونکہ بچے گندے کھر مرسی آپ چوائز چھوڑ جا رہے ہیں آپ پر نیچے شاہ پہ جاتے ہیں آپ کو اچھا کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن مجبورا پیرنٹس پو لیتے کیونکہ بچے گندہ کر دیتے وہ چیز ہے لیکن اب جب بچے جیسے ایڈلٹ ہو گیا تو اب جب 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 گھر بڑھ رہا ہوتی تو ہماری لیمیٹیشن نہیں ہوتی لیکن جب بچے چھوٹے ہیں تو پیفر کہ کچھ گندے نہ کر دیں بچے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں فورمال یوز تو نہیں ہے کیجو یوز ہے تو اس کی لیے موشت بیجیز ہیں گریز ہیں جب مین کلر اچھکل ٹرین میں بھی ہیں اور یہ طور سے ایسے ہیں کہ کلر اپ کھوڑا گر بھی ہو جائے تو اتنا پرومننٹ نہیں ہوتا اور اگر آپ کلر فیبرک جگر چلے جاتے ہیں جب آپ بچے پوچھا کرنا چاہ رہی ہیں تو اس کی کچھ ٹرین جیسے آپ نے کہ آپ بھی سٹارٹ کر رہے تو پرائیویٹ زیادہ بیٹر ہوتا ہے اس کو سکل کو انڈرسٹین کرنا یا جو گورنمنٹ انسٹیٹوٹ کرواتے آپ سمجھتے ہیں یہ بہت اچھے اندر سے بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو رہے ہیں انٹیر کے بسیقل جو گورنمنٹ لیول پہ جو ٹریننگ ہے وہ کم ہے ٹھیک ہے بھی وہ دیپینڈ کرتا آپ پہ 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 سکتے آپ پہ 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 چاہیے آپ پہ سکھنا ہے آپ کو بھی بہت سکھنا ہونی چاہیے کیا آج کل وہی بات ہے چیزیں اتنی آ چکی ہیں میٹیل اتنے آگے کیا جب آپ کلاس لے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے آپ نے سیکھنا کیا ہے میٹ آپ کا بہت اچھا لگا آپ سے مل کر ہم نے بہت کچھ جانا آج ہماری آڈیونس نے بہت کچھ جانا اور بہت اچھی آپ نے انفرمیشن تھی بہت اچھ اچھی ٹیپس بھی بتائیں آپ نے کلر سکیم کے بارے میں بھی ہم بات ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے انٹیریر ڈیزائننگ پہ اور ہم نے آپ لوگ کو بہت زیادہ انفرمیشن دی تو ایسا نہیں ہے کہ اب ہم آپ کو اس کے اوپر کچھ اور انفرمیشن نہیں دیں گے بلکل ہم اس سے ریلیٹیڈ اور بہت ساری بات کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ جو نیو گیس موجود ہیں وہ ہے ایک ای کامرس ایکسپرٹ علی رضا سب سے پہلے اسلام علیکم والے اسلام جی اچھا علی اسلام میں میں اس لیے کہا انٹیریر ڈیزائننگ کیونکہ ہمارے بات ہو رہی تھی پہلے فرنیچر کے اوپر کہ فرنیچر کو ہم کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں باہر کیسے ہم سیل کرتے ہیں جیسے وہ بتا رہی تھی تو میں نے کہ کیوں نہ ہم اپنی آڈیونس کو اس سے ریلیٹ کر کے بتائیں کہ ہم اپنے پاکستان کی چیزوں کو باہر بھی سیل کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کو کر سکتے بلکہ اس کو ڈالر آئیس بھی کر سکتے جیسے ہم بیک کیمرہ بات کر رہے تھے تو میرے مائنڈ میں آیا کہ کیوں نہ ہم اس آئیڈیا کو تھوڑا سا اور انہینس کریں تو آپ سب سے پہلے بتائیں کہ ای کامرس پلیٹ فارم جو ہے یہ کیسا پلیٹ فارم ہے اور کتنا ضروری ہے لوگوں کے لئے اس پلیٹ فارم پہ آنا دیکھیں بیسیکلی ای کامرس کیا چیز ہے لوگوں کے ذہن میں کوئسٹن ہوتا ہے کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ یوٹیوب پہ فیس بک بہت زیادہ بھوم ہے کہ ایمیزون پہ کام کریں ایمیزون پہ کام کریں لوگوں نے ایمیزون کو ہی ای کامرس سمجھ لیا آپ پاکستان میں کسی پرسن سے پوچھیں اگر ای کامرس کیا ہے تو انہوں نے یہ کہنا ہوتا آگے سے ایمیزون ہی ای کامرس ہے جبکہ ای کامرس اپنے آپ میں ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جیسے آپ کی میڈیکل کی فیلڈ ہے انجینئرنگ کی فیلڈ ہے اسی طرح ایمیزون جو ہے ای کامرس کا ایک پارٹ ہے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کوئی بھی سپیسیفک پرڈکٹ ہے اس کو سیل کر سکتے ہیں لوکل ای کامرس جس طرح ہم فنیچر کی بات کر رہی تھی فنیچر ہم سیل تو کر سکتے لیکن یہ بہت زیادہ بلکی آئیٹم ہوتے ہیں بڑے آئیٹم سو ہوتے تو ان پر شپنگ کاؤس بہت سا پاکستان سے لگ چاہے گی اس کا بیٹر وی یہ ہے کہ جس کنٹری میں ہم نے سیل کر نا ہے فر اگز کانیڈا یوکی یو ایسے میں تو ہمیں وہی سے ان پروڈکس کو سورس آٹ کرنا پڑے گا اور وہاں پہ ہی کو پریکٹیکلی لے کے چل پائیں گے لیکن سیکھنے کے لئے پاکستان میں بہت زیادہ بزنس جو ہے وہ بھوپ پکڑتا جا رہا ہے کوٹ سیلر بہت زیادہ آگئے آنفورچنیٹلی آنفورچنیٹلی آپ نے بلکل ٹھیک بات کہی بلکہ آپ ہم نے اپنے شو میں گورنمنٹ کہتی ہوں کہ اس کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ گورنمنٹ انسٹیٹوٹ کے فری سکلز ٹریننگ کے پاس جائیں تو جو دے رہی ہیں تو بلیو می آپ وہاں سے بھی سیکھ سکتے ہیں سیم ٹریننگ ہوتی ہے اور بات وہیں آتی ہے ایڈی ان کے سیکھنا آپ نے خود ہوتا بلکل ایسے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں جن کو لیپ ٹوپ آن کرنے کا نہیں پتا ان کو نہیں پتا کہ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کیسے کرنی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمیزون پر کام کرنا چاہتے ہیں ای کام کرنا چاہتے تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوں گا کہ ہر انسان ہر کام نہیں کر سکتا پلس یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ایسی انسان ہے جس کو انگلیش پڑھنا اور لکھنا آتی ہے اس کے بعد انٹرنیٹ اور لیپ ٹاپ آویلیبل ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے کہیں پہ سیکھنا ہے کسی کو پیسے دیکھیں یا میں کچھ ارننگ کر پا رہا تو اس میں کہیں اس کی اپنی غلطی ہے بلکل یہ آپ نے بہت اچھی بات کہ یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کیونکہ ایک کامرس فیل سے میرا بھی بہت گہرا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤ کہ اگر آپ سیکھنا تو انٹرنیٹ ہی بہت بڑا ٹیچر ہے ایسے ہی ہے تو آپ نے کہا سے سیکھا تھا جیسے کی میں نے پریکٹیکل سیکھا میں ایک کمپنی میں گیا ایز ان انٹرن بیک ان 2015 وہاں پہ میں انٹرنشپ کی وہ مجھ سے کونٹینٹ رائٹنگ کرواتے تھے تو جب کونٹینٹ رائٹنگ کرتا تھا تو دیفرنٹ پرڈیکٹ ہوتی تھی کوئی ٹیکسٹیل کی پرڈیکٹ ہے کوئی بیوٹی کی پرڈیکٹ ہے تو مجھے وہاں پہ تھوڑا سا شوق پیدا ہوا کہ یہ کیا کروارہ رہے ہیں کبھی کسی پرڈک کے بارے میں مجھ سے لکھواتے ہیں کبھی کسی پرڈک کے بارے میں تو پتا چلا وہ انٹرنیشنل سیلنگ کر رہے ہیں ایڈ سی پہ ایمیزون پہ ای بے پہ تو وہاں پہ میں نے سیکھنا شروع کیا اور الحمدللہ 2015 سے لے کے اب تک میں خود کام کر رہا ہوں میری اپنے سٹورز بھی ہیں سوری ڈیفرنٹ کلائنس کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں پاکستانی پروڈکٹس کے ساتھ بھی کام کر سب سے اچھے بات ہے کہ ہماری پروڈکٹس چاہیں اور وہ انٹرنیشنل سیل ہوں اس سے زیادہ اچھی بات ہی نہیں ہے تو آپ کوئی پرابلم اس میں فیس کرنا پڑیں کچھ ایشوز ہمیشہ ایک سٹرگل ہوتی ہے اور اس سے گزر کر ہی آپ کامیابی حاصل کر سکتے ایسے نہیں ہوتا کہ آپ آئیں ہیں اور نیکسٹ مورننگ آپ کو ڈالرز آنا شروع ہو جاتے ہیں ابھی ہوتا یہ ہے کہ لوگ یوٹیوب پہ فیس بک پہ ڈیفرنٹ ایڈز دیکھتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان میں بتایا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ آپ آئیں آپ کورس کریں ہمارا ایک مہینے کے بعد آپ کو دو لاکھ روپے کمانے لگ جائیں گے آپ ایرنگ آنا شروع ہو جائے گی لوگوں کو سبز باگ دکھا رہے ہوتے ہیں لوگ کیا گرتے ہیں لوگ چلے جاتے ہیں بنا سوچے سمجھے چلے جاتے بلکل جبکہ ریالٹی میں ایسا نہیں ہے میرے پاس کوئی بھی انسان آتا ہے میں اسے کہتا ہوں بھائی آپ کو سیکھنا پڑے گا آپ کو چار سے چھے مہینے لگیں گے تب جا کے آپ کی ریزنیبل انکم جنریٹ ہونا شروع ہوگی ایسے ہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں باکستان میں اپنا کورس سیل کر کے اپنی جو انکم ہے وہ بھڑھاتے جا رہے ہیں ان کے اپنے کوئی سٹور نہیں ہیں بلکل بلکل ایسے ہی آپ نے بہت اچھی بات کی ابھی میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہی تھی کل ہی scroll ڈان کر تے ایک ایڈ گزراؤ تو میں نے کہ اپنے آڈیوز کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ اس میں آرہا تھا 3 days workshop of e-commerce اور 3 days کے بعد مطلب آپ کو بڑا اچھا آجائے گا اور per person 16,000 20,000 for 3 days workshop so it was ridiculous for me کہ آپ کیسے 3 days میں e-commerce کو لن کر اور اس پہ آپ expert ہو سکتے ہیں اور اتنے پیسے آپ لے رہے ہیں ایک بچے سے 3 دن کا تو ہم لوگ پر جاتے ہیں ہمیں سب کو جلدی بہت زیادہ تو جہاں پہ وہ انہوں نے دیکھا جلدی جلدی پیسہ آنا چاہیے اس کے لئے کہ اچھا اس میں ایک اور بھی پرابلم آتی ہے میں نے ابھی ٹریننگ دی تھی یونیورسٹی میں تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ ملٹی ٹیلنٹ تھے تو یہ جو ملٹی ٹیلنٹ لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں آپ کو ملتے ہیں بہت ملیں گے تو ریزن ہی ہوتی ہے مجھے لگتا نا کامیابی کی آپ لوگ ایک سکل پر فوکس نہیں کرتے لیکن آپ رائٹ ڈیریکشن ہونا بڑی ضروری ہے اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کس راستے پر چل کے کہاں جانا ہے تو آپ کہیں بھی نہیں ہو لوگ ٹریننگ کافی کروا چکے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور ڈیفرن انسٹیوچن اس کے بعد ان کو ہائرنگ بھی کی ہے میرے ساتھ الہمدللہ 15 لوگوں کی ٹیم کام کر رہی ہے جو کہ میں اسی طرح سے ہائر کی تھے اور کوئی بھی ایسا پرسن نہیں جو مجھے چھوڑ کے جائے اس کی ریزن یہ کہ میں سب کو انکریش کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کام تو کرو لیکن اپنا بزنس بھی گرو کرو یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ تیم بنانے کے لئے منجم میں تیم ہونی چاہیے وہ لیڈرشپ نہیں ہونی چاہیے تو پھر وہ بنتی ہے انڈرسٹیننگ سے اور لائلٹی کے ساتھ بیلکل ایسے ہی تو آپ انٹرنیشنل کرتے ہیں تو کتنی کنٹریز میں آپ کر رہے ہیں ہم UK USA اور Canada میں کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ رہے ہیں ایفرنٹ پہ کر رہے ہیں ایوی پہ کر ایسے اور ایبے یہ بہت پرابلم کرتا ہے پاکستان سے آپ کیسے اس کو manage کرتے ہیں میں manage اس طرح سے کر رہا ہوں کہ میرے بزنس سے ریجسٹر ہیں UK میں بھی اور USA میں بھی بلکل آپ کی کمپنیز آپ کو ریجسٹر کروانا پڑتی ہیں اچھا اس میں پھر آپ کیسے manage ہائیڈ ہو جاتی اور جس کنٹری میں کام کرنا ہوتا اس کی ایپی کو رن کیا جاتا ہے اکاؤنٹ آپ یہیں سے بناتے ہیں ادھر کے ایڈریسز فیک لے کے جس طرح ہوتا ہے آپ تھوڑی سی knowledge دیں تک لوگوں تک پہنچے جنہوں نے خود کرنا ہے میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی دیکھیں اگر اپنے ای کامرس کی فیڈل میں آنا تو آپ کے پاس صرف دو آپ اپشن ہیں یا آپ اپنا ایک سٹور اوپن کر کر اپنا بزنس سٹارٹ کر دیں ہمیشہ ایسیسٹنٹ بننا ہر کسی کے باز کی بات نہیں ہے اس میں آپ کو صبر بھی چاہیے آپ کو پیکٹیکل ایکسپیرینس بھی چاہیے اس کے بعد جب آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے تو کلائنٹ آپ کا پروٹفالیو دیکھتا ہے اس کے بعد آپ کو کام ملنا شروع ہوتا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں غلطی ورچول اسسسٹنٹ غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ شروع دن سے ہی ہم نے کئی کورس کا ایکسپیرینس ہے لیکن جو نولیج والا بندہ ہوتا جس کو تھوڑی بہت بھی نولیج وہ انٹری و کر کے جج کر لیتا ہے اس بندے کے پاس کتنا ایکسپیرینس ہے تو ورچول اسسسٹنٹ کی طرف میں تو یہ ہی کنگا کہ نہ جائیں جتنے بھی کورس سیلر سیل کر رہے ہیں ورچول اسسسٹنٹ کا کورس وہ سمجھ لیں آپ سے پیسے لینی والی بات ہے آپ کنگا اپنے اپنے اردگری دیکھیں کون سی ایسی پروڈیکٹ جو آپ کو لگتا انٹرنیشنل مارکیٹ میں سیل کی جا سکتی پاکستانی ہوم ٹیکسٹائل سے لیٹیڈ کافی پروڈیکٹ ہیں بیٹ اگر کام کرنا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آپ کو ایک بندہ اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ میں لازمی چاہیے ہوگا جو وہاں پہ آپ پاکستان میں رہتے صرف کام کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی پروڈی پروڈیم ہو جائے گی مسئلے مسائل اس کام میں میں پاکستان سے ٹیکس لیٹ پروڈک لیتا ہوں جیسے بیٹ شیٹ سے آپ کی پروڈیم اور وہ میں UK میں سیل کرتا ہوں آپ کام پاکستان 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 پر اچھی ہے پر ایزیلی سیل ہوتی پلس پر ایز پر ایزیلی مل جاتی ہے تو اس پر پر ایزیلی کرنا اتنا مشکل نہیں ہو بہت ایسے ہی بہت ساری ایسی پروڈکٹ ہیں ہمارے پاکستان جن کی کوالیٹی بہت اچھی ہم لوگ اس کو انڈر ایسٹی سکتے ہیں بہت سارے آئیڈی آز اگر لوگوں کو کام کرنا ہو ایکس کیوز نہ بنانے ہو تو بہت سارے آئیڈی آز ہو جاتے ہیں اچھا کوئی یوتھ کو ٹپ دینا چاہیں گے کہ جو ہمارے ینگ سٹرز ہیں اگر ان کو یہ شوق ہے بزنس کرنے کا ایک کام رس کرنے کا سٹیپس لیں کونسے سٹیپس لیں کہ اس میں آ سکتے ہیں میں سب سے پہلے ٹپ تو یہ دینا چاہوں گا کہ آج کل ہر دوسرے بچے کو میں دیکھ بچے محنت ہے اگر کوئی ارننگ کر رہا ہے تو اس کی بچے محنت ہے بلکل وہ یوٹیوبرز کو بھی 3-4 یئرز لگے ہوتے ہیں اس جگہ پہ آنے کے لیے اس لیول پہ آنے کے لیے تو یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی سمجھ نہیں آتی اور تھوڑا سا صبر بھی نہیں ہمیں جلدی ہے آپ دیکھیں وہی بات ہے پہلے لرننگ پھر ارننگ پہ آئیں ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں بس بورن سے وہی بات ہے ملٹی ٹیلنٹ لوگ ہیں سب کچھ ان کو آتا ہے سب کچھ ساتھ ساتھ کرنا ہے اچھا یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کس طرح سے وہ آ سکتے ہیں اور کس طرح سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو بیسٹ پلیٹ فارم آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ہے دیکھیں اگر پاکستان سے سٹارٹ کرنا ہے آس دو سال پہلے ایمیزون نے پاکستان کو اپنی سیلر لسٹ میں ایڈ کیا تھا جس کا پاکستانیوں نے بہت زیادہ میس یوز کیا بلکل ایسے ہی پاکستانی نے میس یوز کیا یہ دیکھیں آپ اپنے شو کے کہنا چاہتے ہیں یہ سب کرنا چھوڑ دیں کیونکہ جو شورٹ ٹرم آپ کرتے ہیں کام وہ شورٹ ٹرم ہی رہے گا جو آپ اچھا کام کریں وہ لانگ ٹرم چلے گا ہماری اگلے دو سال میں ارننگ کرنی ہے وہ دو مہینے میں کر لیں اور سب لوگ جو ہیں اپنے اکاؤنٹ بن کروا کے بیٹھ گئے ایمیزون نے پاکستان کو بلیک لسٹ کر دیا ہو گیا پاکستان سے اکاؤنٹ کریٹ کر کے ایمیزون کا کام کرنا نیکس ٹو ایمپوسیبل ہو آپ کون سی پروڈیکٹ جو ایمیزون پہ سیل ہو رہی ہے اس کو چیپس سورس کر سکتے اس ہی کنٹری سے اس کے کچھ یونیٹ بائی کر لیں اور وہاں پہ ڈیفرنٹ پائیویٹ ویرہاوس والے ہوتے ان کے پاس رکھوا دیں جب آرڈر آئے گا تو وہ ہی آپ شبی کر موڈل ہے اس میں سیمپلی ہوتا یہ کہ آپ کو کوئی بھی پروڈیکٹ کھیں فیزیکل شاپ سے یا کسی آن لین سٹور سے سٹارٹ لینے کے لئے پرائیس پہ مل رہی اور ایمیزون پہ اگر ہائی پرائیس پہ سیل ہو رہی ہے تو آپ پرشیز کر لیں ایمیزون پہ سیل دراز پہ میں ایسے کافی لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک ہینڈسوم انکم جنرریٹ کر رہے ہیں دراز سٹارٹ لینا ہے تو ایک سٹارٹ لینا جیسے آپ نے کہ کوئی ہونا چاہئے تو آپ لوکل e-commerce سے سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ یہاں پر ایک بزنس اپنا دیویلپ کر سکتے ہیں اچھے وے میں اچھا ایک تو آپ نے کا دراز لیکن ہم شاپی فائی پہ بھی کر سکتے بہت سارے اور ایسے پلیٹ فارمز ہیں شاپی فائی پہ تو ہماری پاکستانی عوام کے لیے ایکشوی یہ ہوتا ہے شاپی فائی پہ آپ کو بہت اچھا سیلنگ پلیٹ فارم ہے لیکن پاکستان میں بہن ہے تو پاکستان میں اتنا زیادہ لوکل چل رہی ہوتی ہیں اس میں سیلنگ ہو رہی ہے لیکن مارکٹ پلیس اگر اپنے یوکی یا یویسے میں سیل کرنا ہے تو وہیں پہ ایک پرسن چاہیے جس کی ڈیٹیل پہ اپکا کو ختم کرنے کے لیے آپ لوکل ای کامرس سے سٹارٹ کر رہا اور آپ انویس مد کریں آپ اپنے ارگرد دیکھیں کوئی شاپ ہے ایسی پرسن ہے جو ہینڈ میٹ پہ کام کرتا ہے آپ اس کی پرودک دیکھیں جس آپ دراز پہ جا کے اپنی پرودک کی ایڈ لگا دیں آپ آپ کو آرڈر آئے گا آپ اس پرچیس کر دیں شروع میں آپ انویس منٹ نہ کریں جب آپ کو فرکنٹ آرڈر آنے لگ جائیں گے تو آپ ایک سٹاک بائی کر کے اپنے پاس رکھ لیں بلکل ایسے دیکھیں کتنا اچھا آپ نے ایک آئیڈیا دیا ہے اور ہمارے آئیڈیا ہوتا کہ ہم کیسے آئیڈیا سیل کر سکتے ہیں تو میرے خیال میں سوشل میڈیا ہے بہت سارے پلیٹ فارم ایک کامرس جیسے اب ہی آپ نے بتایا کہ وہ ایک بہت واسک فیلڈ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف دو تین پلیٹ فارم پہ ہم سوشل تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا یا اوورنائٹ کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوتا وہ دیکھیں وہ باہر سے ڈالرز پہ انہوں نے بھی نہیں آنا اسی جلدی تو آپ سٹارٹ کریں تھوڑا سا سٹپ میں ایکشلی یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کام جب ہم سٹارٹ کرتے نا تو اس کو کنسسٹنٹ بیسیس پہ نائنٹی ڈیز دینے چاہیے آپ اپنا دن رات لگاتے میں یہاں پہ شرط لگا کے کہتا ہوں کہ نائنٹی ڈیز میں آپ جہاں پہ تھے اس سے کئی گناہ آگے ہوں گے فیس بک کا ذکر کیا فیس بک پہ جا کے بھی اپنا پیج بنا سکتے ہیں فیس بک ایڈ رن کر کے اپنی پینٹنگ کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرن فریلانسنگ پلیٹ فارمز ہیں اپورک فائیور فیمیل خصوصا ٹیکنیکل رائٹنگ کانٹنٹ رائٹنگ بہت اچھی کرتی ہیں پاکستان میرے ہی سرکل میں کافی ساری ایسی فیمیل ہیں جو گھر بیٹھ کے ڈیفرن ٹاپکس پر رائٹنگ کر رائٹنگ کر رہی تو کرنے کو کافی کچھ ہے بس ایک فرس ٹیپ لینا ہے بلکل پیشن بہت ضروری ہے اچھا سوشل میڈیا کا کیا رول پلے ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ہماری آڈیونس کو بتائیں ای کامرس میں دیکھیں آج کل ای کامرس کا بوم ہے اور ہر وہ انسان جو فیس بک یوز کر رہا ہے انسٹرگرام یوز کر رہا ہے وہ کوئی بھی پروڈک دیکھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ شاید میں فزیکل جا کے بائی کروں گا تو میرا ٹائم بھی لگے گا میرا فیول بھی لگے گا اس سے بیٹر ہے کہ میں گھر پر بیٹھے ویس کو بائی کر لوں تو ایک شوشل میڈیا پلے فرم میجر رول پلے کرتے ہیں آنلین شاپنگ اگر دیکھا جائے تو جو بھی لوگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ برینڈ سے آپ نے دیکھ ہو گا پاکستانی برینڈ بہت ساری لیڈیز ہیں جنہوں نے پیجز بنائے ہیں جیسے آپ نے کہا اور ان کی سیلنگ ہو رہی ہے بہت اچھا کر رہی ہیں ڈریس کر رہی ہیں اور انسٹا پر بہت ساری لوگ تو بات وہیں آجاتی ہے اپنے e-commerce is not about only amazon ebay walmart it's about everything آپ کہیں بھی سیل کر سکتے ہیں بس آپ انٹرنیٹ کے تھرو کرنا ہے that is called e-commerce ایسے ہی ہے بس یہ کہ آپ نے صبر رکھنا ہے میں پھر کہوں گا صبر رکھنا کیونکہ ہم پاکستانی قوم میں سبر بلکل بھی ہم لوگ ہم لوگ جلدی earning شروع کر لیں جس وجیسے ہم لوگ fail ہو جاتے ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم نے thank you بولتے ہیں علی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے time دیا اور اچھے information دی e-commerce پہ hope کرتی ہوں کہ بہت سے لوگ کو اس سے پائدہ ہوا ہوگا اس کے ساتھ ہمارے شو کا وقت ختم ہوا چاہتا اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ